موسیقی پہلی بار ہے کہ میں کسی کے لیے ووٹ کے اپیل کے لیے ضرورت ہے جس طرح کے حالات وہاں کے ودھائک کے ذریعے ایک دم پولرائزیشن کی طرف بیانبازی ہے جس طرح سے وہاں ہندو مسلم کرنے کی باتیں کی گئی تو وہ چیز بہت زیادہ گلہ گزر چودہ میں ہم ڈومڑیا گنج گئے تھے تو اس وقت موٹی گنج ہو یا پھر ڈومڑیا گنج شہر ہو یا پھر اترولہ ہو یا پھر اس علاقے کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے شہر ہے وہاں پہ آپ آسانی سے رہ سکتے تھے وہ آپ آسانی سے جا سکتے تھے لیکن لاشٹ کے کچھ دنوں میں جس طرح کے وہاں دوہزار سترے میں جس طرح سے بی جے پی کی امیلے بنے اس کے بعد سے وہاں کے حالات اتنی ناساس ہو گئے کہ جامیہ مسوہل علم چوکونیا میں ہم اپنے دوستوں کو جو بیہار سے وہاں پڑھنے جاتے تھے بھیجنے کو تیار نہیں ہوئے جس کی وجہ سے آج وہاں بہت کم بچے بیہار کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہاں اس کی عوام خاص طور سے ڈمریا گنج چھتر کی عوام سیدہ خاتون کو ضرور بوڑ دیں اور انہیں اسمبلی بھیجے تاکہ وہاں کے حالات مصبت بن جائے وہاں کے حالات بہتر ہو جائے اور عوام بچے خاص طور سے دینی علم حاصل کرنے والے بچے وہاں جا سکے آپ تمام مرد و خواتین نوجوان سیدہ کے لئے ووٹ کریں گے دوسری جس کے لئے آپ میں کہن سکتا ہوں وہ ہے زیبہ رزوان زیبہ رزوان یہ تلسی پور ویدان صاحبہ سے لڑ رہی ہے نردلی امیدوار ہے تو سمجھ سکتے ایک تو پارٹی نہیں ہے کوئی اور وہ خود اکیلے اور اس حالت میں جب وہ جیل میں ہیں جب وہ جیل میں ہیں وہ انا کی بات ہے آپ کی وقت کی بات ہے آپ کے عظمت کی بات ہے کہ آپ کی کس طرح سے زیبہ کو الزام کے درمیان اور جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا کہ اندر ڈال دیا گیا وہ کتنا نامناسب ہے ان کے والد صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا یہ ایک ہماری مسلم لیڈران کو جس طرح سے مسلنے کی کوشش ہے اسی لئے تلسی پور کی جنتہ سے میں بیہار کا ایک بچہ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تلسی پور کی جنتہ زیبہ رزوان کو کل تھیری مارچ کو ضرور ووٹ کرے تاکہ وہ اس کو انصاف مل سکے ان کے غیر موجودگی میں اپنے ہونے کا ثبوت پر پیش کرے اور تیسری کنڈیڈیٹ ہے خلیل آباز سے ڈاکٹر ایوب صاحب چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ایوب صاحب کیس طرح سے ایک سماجک کام کرتے ہیں سماجک کاؤز کے لئے کام کرتے ہیں وہ ایک کتنے سلجے افوے آدمی ہیں سب آدمی جانتے ہیں وہ شاید اس وقت ہم یوپی میں ہی پڑھتے تھے تو ایسے شخصت اگر ہاریں گے تو آپ کی آواز اٹھانے والا ویدھان صاحبہ میں کوئی نہیں ہوگا خواہ وہ کسی بھی پارٹی کا ہو اسی لئے خلیل آباز کی عوام ڈاکٹر ایوب کو ووٹ ضرور کرے تاکہ وہ ویدھان صاحبہ جیت کر جائے اور آپ کی بات اٹھائے مائنورٹی کی بات اٹھائے جس طرح کے حالات یوپی کے اندر ہے اس کے خلاف اگر کوئی بولے تو اس کے ووٹ دے تو یہ تین ہیں تلسی پور سے زیبہ رزوان ڈمریہ گن سے سیدہ خاتون اور خلیل آباز سے ڈاکٹر ایوب صاحب انہیں آپ ضرور ووٹ کریں اگر ایسے لوگ ووٹ جی اگر ویدھان صاحبہ میں جائیں گے تب ہی آپ کی بات اٹھائی جائیں گے آپ کے لئے اچھے پالیسز بنیں گے ورنہ وہیں کسی ایک پارٹی کو دیں گے تو لوگ پارٹی وائز میں جاتے چلے جائیں گے جو آپ کے لئے بھی صحیح نہیں ہوگا اور مستقبل میں تو اس کے حالات دیکھنے دیکھتے ہی ہیں جس طرح سے دوہدہ سترے کے بعد بنے ہیں کہ بیہار کے بچے نہ جانے کتنے یوپی کے اندر پڑھنے جاتے تھے لیکن اس وقت حالات کی وجہ سے لوگ جانے کو تیار نہیں ہے لوگ اپنے جگہ ہی پہ پڑھنے کو مجبور ہوئے ہیں تو اسی لئے یوپی کے عوام خاص طور سے بھاجپا گورنمنٹ کو ہرانے کے لئے نہیں بلکہ اچھے گورنمنٹ کے لئے ووٹ کرے ایم آئی ایم کے جو اچھے کنڈیڈیٹ ہے اسے ووٹ کرے تاکہ آپ کی بات اٹھا سکے تھینکی سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو